بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم میں سے اکثر لوگوں کو میدے کی تیزابیت اور سینے میں جلن کا سامنا ہوگا میدے کی تیزابیت اور سینے میں جلن کی متعدد وجوہات ہوتی ہیں جبکہ ہماری خوراک اور کھانے کا طریقہ بھی اس قیفیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے آج ہم آپ کو اسی حوالے سے بتانے والے ہیں کہ کھن کھن باتوں کو خیال رکھ کر ہم اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ساتھ ہی چند ٹوٹکے بھی بتایا جائیں گے جس سے آپ کو جلد آرام آ سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو میدے میں تیزابیت یا سینے میں جلن محسوس ہو تو آپ کو اپنے خوراک کی مقدار کو کم کر دینا چاہیے جبکہ آپ کو کھانا زیادہ دیر تک چبانا چاہیے دوسری جانب ضرورت سے زیادہ کھانا بھی میدے میں تیزابیت اور سینے کی جلن کی وجہ بن سکتا ہے اس لیے ہمیں معتدل رہ کر خوراک لینی چاہیے اور روزانہ ورزش کرنی چاہیے اگر آپ کو میدے میں تیزابیت اور سینے میں جلن رہتی ہے تو اس کے لیے سونف کا استعمال بے حد معاون ثابت ہو سکتا ہے ہر کھانے کے بعد اگر ایک چھوٹا چمچ سونف اچھی طرح چبا کر کھایا جائے تو یہ بے حد مددکار ثابت ہوگا ادرک کو نظام حازمہ کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے جبکہ ادرک میدے کی تیزابیت ختم کرنے میں بھی مددکار ثابت ہوتی ہے روزانہ ایک کپ پانی میں ادرک کا ٹکڑا ڈال کر عبالنے کے بعد اس میں لیموں کے چند کترے اور شہد ملا کر پینے سے میدے کی تیزابیت بدحزمی اور سینے میں جلن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے لیموں سینے کی جلن اور میدے کی تیزابیت کو کم کرنے میں بے حد مددکار ثابت ہوتا ہے روزانہ ایک گلاس کرم پانی میں لیموں نہیں چھوڑ کر پینہ میدے کے لیے معاون ہوگا ان چیزوں کو استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے اگر آپ دن میں پانچ بار مسواق استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی میدے کی تیزابیت اور باقی بھی بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے